بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور خبر نامے کے ساتھ محمود روحان دانش سب سے پہلے آج کی خاص خاص خبریں وزیراعظم شہباز شریف کا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم وزیراعظم نے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ہر حوالے سے بہترین سیکیورٹی فراہم کی جائے انہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو چیف سیکیورٹی آفیسر فراہم کرنے کی ہدایت کی صوبائی حکومتوں کو بھی عمران خان کے جلسے جلوسوں کے دوران سیکیورٹی فراہم کرنے کے احتامات جاری کیے گئے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کی سیکیورٹی پر پولیس، ایف سی اور رینجرز تائیونات حکومت کی جانب سے سابق وزیراعظم عمران خان کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے واضح احکامات کے بعد بنی کالا ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور ایف سی کے چورانوے اہلکار تائیونات کر دیے گئے ہیں ان میں سابق پولیس کے بائیس جبکہ ایف سی کے بہتر اہلکار شامل ہیں حکومت کے لیے معاشی صورتحال چیلنج بن گئی سٹاک مارکیٹ مسلسل نیچے اور ڈالر اوپر سٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے پہلے دن شدید مندی دیکھی گئی انڈیکس نو سو اسی پوائنٹس کم ہو کر بیالیس ہزار پانچ سو پر آ گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چورانوے روپے کا ہو گیا ملک کو معاشی اور سیاسی بہترانوں سے کیسے نکالا جائے وزیراعظم شہباز شریف آج اتحادیوں سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم اتحادیوں کو لندن اجلاس کے فیصلوں پر اعتماد اور پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں سے متعلق مشاورت کریں گے ملاقات میں فوری انتخابات نگران حکومت پر بھی بات چیت ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا ایک سے دو دن میں قوم سے خطاب بھی متوقع ہے پی ٹی آئی نے اگلے بہتر گھنٹے پاکستان کے لیے اہم قرار دے دیئے فواد چوہدری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک ماہ میں پاکستان میں تباہی پھر گئی ہے معیشت کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے پاکستان ڈیپورٹ ہونے کے قریب ہے انہوں نے کہا کہ سیاسی بہران ختم ہوگا تو ہی معاشی بہران ختم ہوگا ارتالیس گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے پاکستان میں جو اہمکانہ تجربہ کیا گیا اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہا آئندہ ارتالیس گھنٹوں میں انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے بجلی لوٹ شیڈنگ سے متعلق حکومت کے دعوے دھرے لاہور، پشاور، ملتان اور کوئٹا سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 4252 میگا وارٹ سے تجابوس کر گیا شدید گرمی میں چار گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ سے شہری بے حال ملک میں شدید گرمی اور ہیٹ ویف کی صورتحال وزیراعظم کی سربراہی میں اجلاس وزارت موسمیاتی تبدیلی اور صوبوں کے حکام شریک اجلاس میں ہیٹ ویف سے بچاؤ کے حفاظت اقدامات اٹھانے پر مشاورت کی گئی کراچی اور لاہور میں سورج کا پارہ ہائی زرائی انتظامیہ کے گرمی سے بچاؤ کے لیے اقدامات شہر بھر میں 62 مقامات پر ہیٹ ویف سینٹر قائم کر دیے گئے کراچی میں بھی کئی مقامات پر ہیٹ ویف سینٹر قائم کیے گئے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز موسیقی